السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے ساتھ محمد ویس خان ندوی فاضل ادبدار العلوم ندوہ العلماء لکنو آپ کا استقبال ہے ہماری یوٹیوب چینل آن لائن عربی سیکھے میں آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ عربی میں مفعول یعنی اوبجیکٹ جس کو انگلیس میں کہا جاتا ہے وہ کہاں پر آتا ہے اور اس کو کیسے لائے جاتا ہے اس کو میں انشاءاللہ مثالوں سے اچھی طرح ایکسپلین کروں گا اس سے پچھلی ویڈیوز میں ہم نے فائل کو بھی کلیر کر لیا ہے کہ فائل پر کیا آتا ہے یعنی سبجیکٹ کسے کہتے ہیں اور اس پر کیا حرکت لائے جاتی ہے آخر اس پر زبر آتا ہے زیر آتا ہے یا پیش آتا ہے تو آج ہم مفعول یعنی اوبجیکٹ کے بارے میں جانیں گے تو میں کچھ مثالیں لکھ دیتا ہوں اس سے ہم سمجھ جائیں گے بخورت حالی مجھے بخورت حالی تو دیکھئے یہاں پر میں نے کچھ مثالیں لکھ دی ہیں ان مثالوں کا ترجمہ کیا ہوگا پہلے ہم ایک دو مثال کا ترجمہ کر لیتے ہیں تو پہلی مثال دیکھئے خلق اللہ السماء میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں خلق اللہ السماء ترجمہ کیا ہوگا اللہ نے پیدا کیا آسمان کو تو خلقہ کام ہے کلیمے کی کون سے قسم ہوئی خلقہ فعل جس کو ہم ورب بھی بول سکتے ہیں اللہ یہ کیا ہوا فائل ہے سبجیکٹ ہے یعنی اللہ نے پیدا کیا پیدا کرنے کا کام کس نے کیا اللہ تعالی نے تو اللہ کیا ہوا فائل جس کو ہم سبجیکٹ بھی بول سکتے ہیں اسی طرح اب بچہ السماء تو السماء کیا ہوا یعنی پیدا کرنے کا کام جس پر ہو رہا ہو یعنی یہاں پر آپ سوال کر لیجئے خالقہ اگر آپ اللہ تک جملہ ہو اللہ نے پیدا کیا کس کو کیا آسمان کو تو یہ آسمان جس کو پیدا کیا جس کو کھایا ہو جس کی مدد کی ہو جس کو سنا ہو تو وہ سب کیا ہوتے ہیں ان کو ہم عربی میں مفعول بولتے ہیں مفعول یعنی اوبجیکٹ آپ کہہ لیجئے تو وہ مفعول ہوا تو معلوم کیا ہوا کہ عربی میں پہلے فیل آتا ہے پھر فائل آتا ہے اور اس کے بعد مفعول آتا ہے جبکہ انگلیش میں ایسانی ہوتا ہے انگلیش میں تھوڑا الگ ہوتا ہے آپ کو مثال دے دیتا ہوں مثال کے طور پر زید کوٹ دا کیٹ زید نے بلی کو پکڑا تو انگلیش میں کیا ہوتا ہے سبجیکٹ زید نے پکڑا تو سبجیکٹ پہلے آ جاتا ہے یعنی فائل پہلے آ جاتا ہے اور فائل کے بعد پکڑنا فائل ہے ورب ہے تو فائل بعد میں آتا ہے پہلے فائل پھر فائل اور اوبجیکٹ سب سے بعد میں آتا ہے مفعول تو عربی میں بس کیا ہوتا ہے ورب پہلے آتا ہے فائل پہلے آتا ہے انگلیش میں فائل پہلے آ جاتا ہے تو ہمیں کوئی بھی جملہ بنانا ہوا تو پہلے ہم ورب لے کر آئیں گے فائل لے کر آئیں گے دوسری مثال لیجئے فتح الولد البابا میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں فتح الولد البابا تو فتحہ کھولنا ایک کام ہے تو کیا ہوا ہے فائل ہوا الولدو کھولنے کا کام کس نے کیا لڑکے نے سرجیکٹ ہے یعنی فائل ہوا البابا یعنی کس کو کھولا دروازے کو تو کھولنے کا ایکشن کس پہ لیے جا رہا ہے باب پہ یعنی دروازے پہ کھولنے کا جو ایکشن ہو رہا ہے وہ دروازے پر ہو رہا ہے یہاں پر پیدا کرنے کا جو ایکشن ہو رہا تھا عمل ہو رہا تھا وہ آسمان پر ہو رہا تھا تو ورب کا ایکشن جس پر ہو وہ مفعول ہوتا ہے یعنی اوبجیکٹ ہوتا ہے تو یہ مفعول تو پہلے فائل پھر فائل اور پھر مفعول ترجمہ کیا ہوگا لڑکے نے دروازہ کھولا تیسری مثال لیجئے سمیعتل بنت القرآن سمیعتل میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں بنتل قرآن لڑکی نے قرآن کو سنا سمیع کے معنی سننا تو سمیع کیا ہوا فائل ہوا سمیع سمیع سمیعو سمیعت سمیعت واحل مونس غائب کا سیغہ ہے نا آپ کو بتایا گیا تھا پہلے کہ فائل میں یہ فائل ہے اور یہ فائل ہے فعل اور فائل میں مزکر اور мونس یعنی میل فیمیل کی میچنگ ہونا ضروری ہے جیسے البنتو یہاں پر فیمیل ہے تو یہاں پر اگر آپ لے آئیں سمیع تو وہ غلط ہو جائے گا کیوں کیونکہ میچنگ نہیں ہو پائے گی کیوں البنتو مونس ہو جائے گا اور سمیع اگر لے آئے سمیع تو یہ مزکر ہو جائے گا تو یہ غلط ہو جائے گا تو سمیعہ نہیں آئے گا کیونکہ البنتو فیمیل ہے تو سمیعہ یہ فیمیلی آئے گا جیسے یہاں دیکھیں فتح الولدو تو الولدو میل ہے تو اسی لئے آپ پر فتحہ آیا ہے فتحہ فتحہ فتحو فتحہ نہیں آیا تو فتحہ آئے گا میچنگ ضروری ہے فعل میں اور فائل میں تو یہ فائل ہوا اور یہ فعل دونوں میں میچنگ ہوگا لڑکی نے سنا کس کو سنا قرآن کو تو قرآن کیا ہوا مفعول ہوا چوتھی مثال لے لیجئے حفظ الولدو القرآن لڑکے نے یاد کیا قرآن کو تو حفظ فعل ہوا الولدو کیا ہوا فعل ہوا القرآن کیا ہوا مفعول ہوا ٹھیک لڑکے نے یاد کیا کس کو یاد کیا قرآن کو تو یہ ترجمہ ٹھیک ہوا نمبر پانچ لے لیجئے اکال ابراہیم الطعام اکالہ کے معنی ہے کھانا کھایا ابراہیم نے الطعام کھانا تو اکالہ کیا ہوا فعل ابراہیم فعل الطعام مفعول بلکل صحیح اب ان مثالوں پر آجائیے یخلق اللہ السماعہ بلکل سمپل ہے دیکھیں یخلق یہ اس فعل خلاقہ کا مزارہ ہے خلاقہ یخلق یہاں پر ترجمہ کیا ہوا تھا اللہ نے پیدا کیا آسمان کو یہاں پر کیا ہو جائے گا پیدا کرتا ہے کیونکہ فعل مزارہ ہے یا پھر پیدا کرے گا ترجمہ کیا ہوگا اللہ پیدا کرے گا آسمان کو یا اللہ پیدا کرتا ہے آسمان کو دونوں ترجمہ ٹھیک ہیں تو اس کے اندر بھی یخلق فعل ہوا فعل تو ہے ہی اگرچہ فعل مزارہ ہے لیکن فعل ہے اللہ فعل ہے السماعہ مفعول ہے اسی طرح یفتحو الولد البابا یفتحو بھی اس فتحہ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا مزارہ ہے تو یفتحو فعل ہوا فعل مزارہ الولد کیا ہوا فعل ہوا الکتابہ کیا ہوا مفعول ہوا نمبر تین لیجئے تسمعو البنت القرآن تو تسمعو اسی سمعت کا مؤنس ہے دیکھئے سمعا سمعا سمعو سمعت چوتھا سیغہ ماضی کا تھا تسمعو یہ بھی چوتھا سیغہ ماضی کا ہے یسمعو یسمعانی یسمعونا تسمعو تو تسمعو واحد مؤنس غائب کا سیغہ ہے لڑکی سنتی ہے اب ترجمہ کیا ہو جائے گا سنتی ہے لڑکی سنتی ہے القرآن قرآن کو چوتھا جملے لیجئے یحفظ الولد القرآن یحفظ کس کا مضارع ہے حفظہ کا حفظہ یحفظ یاد کرنا لڑکا یاد کرتا ہے القرآن قرآن کو یا لڑکا یاد کرے گا دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں نمبر پانچ یأکلو ابراہیم الطعام اکلا یأکلو کھانا تو یأکلو کس کا مضارع ہوا اکلا کا ترجمہ کیا ہوگا ابراہیم کھاتا ہے کھانا تو یہ تو میں نے آپ کو ترجمہ بتایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ فعل کون سا ہے فائل کون سا ہے اور مفہول کون سا ہے اب ایک بات بہت ہی امپورٹنٹ بتانے جا رہا ہوں اس کو آپ بغور سنیے اور نوٹ بھی کر لیجئے دیکھیں آپ یہاں پر دیکھ رہے ہوں گے اللہ پیش کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ان پر پیش کیوں ہیں اگر آپ نے ہماری پچھلی ویڈیوز دیکھی ہیں تو آپ یقیناً جواب دے دیں گے کہ اس پر پیش کیوں ہیں اگر آپ نے نہیں دیکھیے تو آپ ایک بار دیکھئے اور میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کہ یہاں پر پیش کیوں آیا ہے پیش اس لیے آیا ہے کہ عربی میں جو فائل ہوتا ہے یعنی جو کام کرنے والا ہوتا ہے فائل ہوتا ہے فائل پر پیش آتا ہے یعنی جو بھی کام کرنے کا عمل کرے گا ایکشن جو بھی لے گا پیدا کرنے کا ایکشن جو لے گا کھولنے کا ایکشن جو لے گا سننے کا ایکشن جو بھی لے گا اس پر پیش آئے گا تو ان سب پر جو ہے پیش آ جائے گا اور یہاں بھی آپ کو سب میں پیش نظر آرہا ہے کیونکہ پیدا کرنے کا ایکشن کون لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کھولنے کا ایکشن کون لے رہا ہے یہاں پر لڑکا تو جو بھی کام کا ایکشن لے گا اس پر آپ کو پیش لانا ہوگا تو معلوم کیا ہوا کہ عربی میں سبجیکٹ پر پیش آتا ہے ایک بار پھر غور کیجئے ان مثالوں پر یہ اس سے بھی جزئے امپورٹنٹ ہے دیکھیں یہاں پر اس سماعہ زبر ہے البابہ زبر ہے القرآنہ زبر ہے القرآنہ زبر ہے الطعامہ زبر ہے اسی طرح ان مثالوں میں دیکھئے اس سماعہ زبر البابہ کتابہ زبر القرآنہ زبر القرآنہ زبر الطعامہ زبر کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ان پر زبر کیوں ہے اب تو آپ بتائی دیں گے جس طرح فائل پر پیش آتا ہے اسی طرح آپ خود بخود یہ جواب دے دیں گے کہ جو مفعول ہوگا جو اوبجیکٹ ہوتا ہے جس پر ایکشن لیا جاتا ہے اس پر عربی زبان میں زبر آتا ہے اس پر زبر لیا جاتا ہے تو معلوم کیا ہوا فائل مرفوع یعنی پیش والا ہوتا ہے اور مفعول منصوب ہوتا ہے میں اس کو لکھ دیتا ہوں آپ نوٹ کر لیجئے فائل مرفوع یعنی اس پر پیش ہوتا ہے مفعول منصوب منصوب سواد سے منصوب کسے بولتے ہیں یعنی اس پر زبر ہوتا ہے تو یہ قاعدہ اچھی طرح ذہن میں بیٹھا لیجئے کیوں اگر اس میں غلطی ہو گئی تو میننگ چینج ہو جاتے ہیں اگر آپ نے اس میں چینجنگ کر دی پیش کو آپ نے یہاں پر لگا دیا اور زبر کو یہاں پر لگا دیا تو ترجمہ الٹا ہو جائے گا کیوں جس کو آپ نے پیش لگا دیا ایکشن کرنے والا وہ بن جائے گا مثال کے دو پر آپ نے پیش لگا دیا اس سماو کو اللہ پر آپ نے زبر لگا دیا خلق اللہ اس سماو تو ترجمہ بلکل الٹا ہو جائے گا یعنی آسمان نے پیدا کیا اللہ کو تو جس پر زبر آتا ہے وہ مفعول ہی بنتا ہے اور دوسرے ایک اور قیدہ آپ نوٹ کر لیجئے عربی میں پہلے کیا آتا ہے فعل پھر فائل پھر مفعول یہ آپ نوٹ کر لیجئے پہلے فعل پھر فائل پھر مفعول مثال کے دو پر زید نے کھانا کھایا تو فعل کھایا اکلا ماضی آئے گا فائل کو انہیں زید نے زیدن اب زیدن آئے گا کیا زیدن آئے گا زیدن آئے گا کیوں کیوں یہ کھانے کا عمل اس نے کیا ہے مفعول یعنی کیا کھایا کھانا تو کھانوں کیا بلتے ہیں اطعام اب اطعامو آئے گا یا اطعامی اطعاما ٹھیک ہے اطعام آئے گا میم پر زبر آئے گا کیوں کیوں کہ وہ مفعول ہے تو کیا بن گیا اکلا زیدن اطعاما زیدنے کھانا کھایا اب میں یہاں پر کچھ جملے لکھ دیتا ہوں آپ کو اس میں یہ پہچاننا ہے کون سا فعل ہے کون سا فائل ہے اور کون سا مفعول ہے آپ کو اپنی نوٹ بک میں اتارنا ہے اور جو نئے میننگ ہوں گے وہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے گا میں لکھ دیتا ہوں تو میں نے یہاں پر یہ پاس جملے لکھ دی ہیں اکرام الرجل الزعیفہ اکرام کے معنی آتے ہیں اکرام کرنا عزت کرنا ضعیف بولتے ہیں مہمان کو ضعیفن مہمان آدمی نے مہمان کا اکرام کیا وجدہ طفل روبیتن وجدہ کے معنی پانا روبیتن روپیا طفلن بچہ بچے نے ایک روپیا پایا سناع نجار کرسی سناع کے معنی بنانا سناع یسناع سواد سے النجار بولتے ہیں کارپینٹر بڑھائی کرسی بڑھائی نے کارپینٹر نے کرسی بنائی یسماع رجل القرآن سمیع اسماع سننا آدمی سنتا ہے قرآن ینصر اللہ ابراہیم اللہ مدد کرتے ہیں ابراہیم کی آپ کو یہ بتانا ہے کون سا فعل ہے کون سا فائل ہے اور کون سا مفعول ہے کون سا فائل ہے کون ساید rejected تو یہ میں نے اور جملے لکھے ہیں اس میں آپ کو کیا کرنا ہے جو آپ کو خالی جنگیں نظر آ رہی ہیں اس کے اندر آپ کو مفعول بھرنا ہے مفعول لے کر آنا ہے مثال کے طور پر تو الولد پر کیا اعراب آئے گا یہ کیا بن رہا ہے آپ کو اس پر زبر زیر پیش میں سے کوئی سی حرکت لگانی ہے اگر آپ نے سبق کو صحیح سے سنا ہوگا تو آپ الولد پر کیا اعراب آئے گا فوراں بتا دیں گے تو اس پر پیش آئے گا میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس پر پیش آئے گا پیش کو آئے گا کیونکہ یہ فائل ہے کھانے کا کام لڑکے نے کیا اب لڑکے نے کھایا کیا کھایا تو کھانا کھایا ہوگا تو آگے آپ لیائیے گا اتاما میم پر کیا آئے گا زبر آئے گا کیونکہ وہ مفعول ہوگا اسی طرح آپ کو سبقوپر کرنا ہے اس میں جو فائل بنے گا اس کو آپ کو اعراب لگانا ہے زبر آئے گا یا پیش آئے گا اور مفعول بھرنے مفعول پر زبر آئے گا یا پیش آئے گا یہ آپ کو تے کرنا ہوگا اس میں کچھ ورٹ میننگ ہوں گے جو آپ کو معلوم نہیں ہوں گے میں بتا دیتا ہوں شریبہ شربہ پینا عبدہ یعبدہ عبادت کرنا غسلہ یغسلو دھونے کیا آتے ہیں المرأتو کے معنی آتے ہیں عورت کسرہ یغسلو توڑنا طباخہ یطبخو یہ رہ طباخہ طواسے طباخہ یطبخو کے معنی پکان یعنی کھانا وغیرہ پکانا البنت البنت بولتے ہیں لڑکی کو حفظہ یحفظو معلوم ہے یاد کرنا زباحہ زباح کرنا قتلا قتل کرنا تراکہ تراکہ یطبخو کے معنی چھوڑنا کہاتے ہیں ملکن ملکن کے معنی بادشاہ الملک بادشاہ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھے لگی ہوگی اور آپ کو سبق بہت ہی اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیوں کیوں کہ اس چینل پر ہم عربی گرامر کی ویڈیوز بھی ڈالتے ہیں اور اسی طرح عربی لیٹریچر بھی باقیدہ سکھایا جاتا ہے عربی سے اردو میں ترجمہ کرنا اس کے اب تک کئی اسباق اپلوڈ ہو چکے ہیں تو اگر آپ عربی سے دلچسپی رکھتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ قرآن والے عربی سیکھیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری جو بھی نئے ویڈیو آئے گی اس کا نوٹیفکیشن